اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں صبح صبح آئی ہوں تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہ ہمارے جو پھول ہیں وہ اب تک کھلے ہوئے ہیں اور کتنے حسین لگ رہے ہیں اور یہ جو ہے اب یہ بارہ بجے ہیں لیکن یہ ابھی تک بھی کھلے ہوئے ہیں اور یہ بس ہلک ہلکے سے کچھ کچھ مرجانے لگے تھے برنہ تو یہ زیادہ صبح جب نو بج رہے ہوتے ہیں اس ٹیمپلے کچھ زیادہ یہ فریش ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہماری بیل ہے اس میں بھی دیکھیں سن فلاور جو ہے وہ نکل گیا ہے اور اس وقت بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور ہم یہ دیکھیں بہت ہی تیزی میں یہ بیل چل گئی ہے آپ کو دوسرا والا دکھاتی ہوں آپ کو پورچلا کا اس میں جو ہے وہ ایک ہی فلاور نکلا ہے کیاری میں ہمارے دو فلاور نکل چکے ہیں وہ سیم بیل ہے جو میں نے بھی آپ کو گھملے میں دیکھائی ہے وہ سیم یہی فلاور ہیں اس میں یہ والا ایک کھلہ ہے اور ایک پیچھے کھلہ ہے دیکھیں یہ ہمارا بہت ہاں جب سے ہم نے اس کی جنگ دی پودھے ساف گئی ہے یہ بہت ہی اچھا سا ہو لگ رہا ہے پرپل کلر کا اور اس کی ایک تہہنی تھی وہ نیچے گر گئی تھی تو میں نے ایسے ہی میں نے دوسرے والے گھملے میں لگا دی تھی کہ شاید یہ چل پڑے تو یہ چل پڑا ہے یہاں پر اور یہاں پر یہ اس کے بندر سے کچھ نکل رہا ہے کوئی برڈ وغیرہ اور جو ہے یہاں پر جو تہہنی وہ بینے ہیں ہماری یہ بھی ماشاءاللہ سے تیزی میں چل رہی ہیں تو یہ جو ہے وہ ایک جو سیکنڈر علجنے لگی تو میں اس کو چاہ رہی ہوں کہ میں اوپر کی طرف لگاؤں کہیں تاکہ یہ سیٹ کروں تاکہ یہ اوپر تیزی میں آئے اور یہ والے بھی پودھے اس میں تھا اور لیکن یہ میں اب میں آئی ہوں تو یہ جل چکا ہے تو میں اس کو نکال کے پھیک دیتی ہوں اور پھر ہم اس میں جو چھوٹے والے پوٹس ہیں ہم اس میں سے لگاتے ہیں ایک سیکنڈ ہم جلتے ہیں ہم یہ والی بھی لگاتے ہیں ہم اس میں لگاتے ہیں یہ میں نے نکال لیا ہے اور میں نے اس میں جگہ بھی بنا لی دی اور اب ہم اس کو اسکنڈر لگائیں گے کیونکہ میں نے ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوا ہے تو مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے میں نے سب جگہ اس کے سیٹ کر دیا ہے اس جگہ اور یہ یہاں سے چلے گی اور یہ یہاں سے چلے گی اور یہ ہماری یہاں سے اوپر چلے گی چلتے ہیں اپنے چوزوں کو ڈائٹ دینے کے لیے ان کی ہم نے ان کو ان کی ڈائٹ دے دی ہے رات کی ان کو ان کی ڈائٹ دے دی ہے اور ان کو بھی ہم نے پینجے کے اندر ہی ان کی ڈائٹ دے دی ہے ہم آپ کو رات کا نظارہ دکھاتے ہیں اپنے پودوں سب کو صبح پانی دے دیا تھا یہ دیکھو یہ والا پوٹ چینے والے پوئی والی بیل اس کے اندر ڈائٹ دوں تاکہ یہ اس پر سے چلے گی یہ اچھی خاصی چل گئی اور یہ بھی میں نے اس کو لگا دی تاکہ چل جائے ورنے یہ جانا ایک دوسرے کے لیے اللج رہی تھی تو میں نے اس کوپر کر دیا اس کی والی بیل چلتی ہوئی جانا اس کے اندر آگئی اس کو پاکہ کند Via بڑے کی بھی میں نے اس کیا کے دوسرے چل جائے کہ پاکہ ہم یہاں لگا دینا تاکہ یہ تیوار کے اس طرف چل پڑے دیکھیں ہماری رات کے ٹیمپے بیل ڈائٹ دیگے سند فلاور precisely اور یہ حسین لگ رہی ہے یہ میں نے صبح لگائی ہے یہ بھیل میں نے صبح لگائی ہے اور یہ صبح کے رائم پر تو بہت ہی اچھا لگا تھا اور ہم دوسرے اس پر لگاتے ہیں یہ اصل میں اوپر جڑنے والی بھیل ہے تو ہم اس کو لگاتے ہیں بڑے والے گھمنے تو اس میں تو پودا ہے اس میں چوٹا پودا ہے اس میں یہاں سائٹ پہ بھی نکل رہا ہے لیکن یہ جنگلی پودا ہے یہ جیڈ پلانٹ ہے یہ تو چل گیا ہے اس کو نہیں نکلنا اس کے سائٹ پہ رہا ہے ہم اس کو الگ الگ جگہوں پر لگائیں گے کیونکہ یہ دو جگہ سے اس کی جڑنے نکل لی ہیں آج تو اس پودے کی یہ دیکھیں دوستو یہ کس طریقے سے اس کی جڑنے نکل لگا ہے یہ ایک جڑنے نکل لگا ہے اور ایک جرہاپ سائٹ پیٹی تو ہم نے سوچا کہ ہمارے جو گملے کھالی ہیں جن میں ہم نے بیلے نہیں لگائیں تھی ہم اس پہ لگا دیتے ہیں موسیقی 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 پھر یہ یہاں سے وہاں آجائے گے یہ چلے گی اوپر اچھا یہ اس لائن میں ایک بیل یہ ہے اور یہ نیچے چلنے والی بیل ہے یہ تو نیچے چلنے والی بیل ہے اور وہ اوپر چلنے ہیں تو اس کو کیاری پر نہیں اگلاغا لیں نہیں اس پہ لگائیں اس پہ لگائیں چھوڑو پر اس کو چلنے دو ادھاری ہاں مہین میں یہ بھی پہر کہیں یہاں سے لگا کال کے کئی اور لگائیں گے تو پھر وہ پھر مرش آجیں گے سارے ہاں یہ اس کی دے ریپ نکال کے ہے زرد دونے گوشت کر رہے تھے تو یہ جر مل گئی ہے ہمیں اس کو دے ریک نکال کے اور ڈیریکٹ ہی گھملے ملکا دیں گے تاکی لاؤ جائیں اور یہ چل پر ہے ڈائریکٹ اس کی جڑی نکال دی ہم نے اور اس کے یہاں لگا رہا ہے اب یہ یہاں پر اس کے نیچے گرے گی اب یہ نیچے گی ہم نے ساری بیلوں کی سیٹنگ کر دی ہے اور میں اپنا بلوگ کرتی ہوں نہیں پر روز تو میں آپ کو سورج دکھاتی ہوں آج میں آپ کو چاند بھی دکھاتی ہوں کیسا ہمارے اوپر ہے چاند یہ دیکھیں بالکل ہمارے اوپر چاند ہے ہوتی حسین مندر لگ رہی ہے اس وقت اگر یہ لائف دیکھا جائے تو میں نے ایک پیوالا پتہ لگا دیا تھا اس پالے پودے کا پرپل ہٹ کا ایسی ٹینی گری بھی تھی یہ اس میں لگا دیا تھا پچھلے ہفتے اب یہ اس میں نے نکلنے لگا اس میں یہ نیا ہوا آنے لگا لگ رہے چل جائے پودے ہونا بہتا ہے ایک سے ایک کلم نکال 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 اور جو ہم ستلتے ہیں تو ہم اپنا ولوگ کرتے ہیں ہی پر اینڈ یہ دیکھیں چاند یہ ویسے تو اوریجنل ہی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ناریل کے پتے اور اس کے اوپر بالکل اوپر چاند ہے ہمارا تو ہم کرتے ہیں اپنا ولوگ یہی پر اینڈ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرا چینل کو سبسکرائب کرنا مت مولے گا اللہ حافظ